اللہم صل على محمد و آل محمد کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو بہرحال مصر بھی جانا شروع ہو گئے کہ مصر میں بھی حضرت زینب سے منصوب ایک روزہ ہے کچھ روایات ہیں جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ شاید ان کا روزہ وہاں پر ہو تو اس سلسلے میں جب پوچھا گیا آیت اللہ خوئی سے بھی اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے بھی کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ شام میں متفون ہیں یا مصر میں تو انہوں نے آیت اللہ خوئی نے یہ جواب دیا کہ مشہور و معروف یہی ہے کہ وہ شام میں متفون تو زیادہ قوی رجحان تو اسی سلسلے ہی میں ہے کہ وہ شام میں متفون ہیں البتہ کچھ تاریخیں ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وہ مصر میں متفون ہیں یہ مصر میں ان حضرت زینب صلی اللہ علیہ سے منصوب جو روزہ ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پہ بھی لوگ جاتے ہیں کیونکہ گمان اور ایک احتمال پایا جاتا ہے بہرحال کہ شاید یہاں پر ہو لیکن سب سے زیادہ فلحال جو تحقیق ہے اور آثنٹسٹی ہے وہ وہی شام والے روزہ ہی کی ہے درود بھیجی محمد و آل محمد البتہ فقط صرف اس حد تک ہی نہ رہ جائے جائے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ علیہ کی جو شخصیت وہ فقط ہم صرف چند واقعات کے تحت اس کو غیر بحث لاتے ہیں کبھی خواتین اس لحاظ سے کہیں ہمیں ڈسکشنس ہوتے نظر نہیں آتے کہ ان کی شخصیت کے پہلو کیا تھے ہمیں اس پر کس طرح سے آج کل کے دور میں ہمیں کس طرح سے ان پر عمل کرنا چاہیے جبکہ غیر شیعہ بہت ساری تنظیمیں انہوں نے باقاعدہ خواتین کی میٹنگز منقض ہوتی ہیں مجلی سے مذاکرہ ہوتی اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ باقاعدہ سیدہ زینب کا کردار اور آج کی طالبات کے حوالے سے باقاعدہ مذاکرے منقض کیے جاتے ہیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ اپنے مکتب فکر میں اس انداز سے کوئی چیز منظم طریقے پر کہیں انجام پا رہی کہیں بیٹھ کے غور و فکر کیا جائے کہ ہم ان کی صیرت جو ہے وہ کس طرح سے ان کی صیرت کے اوپر عمل کرنا چاہیے تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جس کا فقط صرف ہم روزے کی زیارت کی اور وہاں سے واپس آگئے بس ایک جس طرح ایک اٹینڈنس لگانی ہوتی ہے کہ ہماری یہ سب زیارتیں مکمل ہو گئیں ٹک کرتے جا رہے ہیں صرف وہاں سے کچھ سیکھ کر واپس نہیں آ رہے کچھ سیرت کی پیروی جو ہے وہ کرنے کا ارادہ خواتین کا نہیں ہوتا بس گئے جس طریقے سے ایک ٹرپ ہوتا ہے اور ایک انسان نکلتا ہے سیرو تفریق کے لیے کچھ ہی سنداز کے زیارت کے سفر بن کر رہ گئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر ہم نے صبر اور استقامت اور ثبات جو ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ مظالم عراق کے گویا سرزمین ایسی کہ چودہ سال سے وہاں کے مومنین کو کبھی سکون کا سانس لینا نصیب نہیں ہوا ایک سے ایک بڑھ کر ظالم وہاں پر حکمران ہوا ہے لیکن آپ وہاں دیکھیں کہ لوگ مومنین جو وہاں پر ہیں کسی خواتین کا کسی پردے میں کوئی آپ کو کمی اور نقص نظر نہیں آئے گا وہاں کے مردوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں بعض وقت بم دھماکے ہوتے ہیں وہاں پر اور کئی کئی سو افراد شہید ہو جاتے ہیں لیکن چند گھنٹے بعد پتہ بھی نہیں چلتا یعنی موت وغیرہ ان کے نزدیک کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہی تو بہرحال ان کی شخصیت سے یعنی جو آئمہ ہیں اور شہزادی ہیں ان کی شخصیت سے بہت سارے پیغامات کو لینا ہے فقط زیارت کے لیے ایڈکا ٹینڈنس لگا کے آنا مقصد نہیں ہونا چاہیے موسیقی